پندرہ شعبان دی رات دیکھنا تو دیکھئے اونوے لے میں نہ پڑ سکیوں ہون ارز پیا کرنا پندرہ شعبان دی رات دے بارے میں تأثیرات ہیں آج دی اور آتے ہیں جہاں دے برکات وچ ساری سادات کو آسرا مل گیا آج دی اور آتے ہیں جہاں دے برکات وچ ساری سادات کو آسرا مل گیا سارے ویڑھے دے وچھے خوشی دا سماں خوشی کو اصول بقا مل گیا ہن بہارہ جہاں دی آستے تاں گیا ہن بہارہ جہاں دی آستے تاں گوچھ فرش پھولاں دے پھیلیں دیاں رہ گیا آج بہارہ کو سدیاں دی محنت دے پھل سین دے درکنوں برمالاں مل گیا چاند اُبھر دا تلو ہوندہ غروب ہوندہ یہ کیوں ہے چاند جڑھے رش کے توحید دی بول وچ چاند جڑھے رش کے توحید دی بول وچ چاند جڑھے رش کے توحید دی بول وچ ساری دنیا دے چکر کٹے داری ساری دنیا دے چکر کٹے داری ہے آسمانے ویلایت دا چوڑی دا چاند رات پندھرہ دی جلوہ نمہ مل گیا چاند جڑھے رش کے توحید دی بول وچ ساری دنیا دے چکر کٹے داری ہے چوڑا دے پندھرہ دے چاند جڑھے رش کے توحید دی بول وچ ساری دنیا دے چکر کٹے داری ہے انбиیاء اپنے موجز نمہ دے کی دے درے اتھر دو دے ہار تبریک دے چاکے آئے کٹے مبارکی دے ہار چاکے انبیاء اپنے موجز نمہ دے کی دے ہار تبریک دے چاکے آئے کھڑن آئے ایسی زیارت کو توہن آئے عیسیٰ زیارت کو تہوں جو اکو پاک مریم دا زندہ حیاء مل گیا آئے عیسیٰ زیارت کو تہوں جو اکو پاک مریم دا زندہ زندہ حیاء ہر کہیں کو حیاتی دے کل سوکڑے ہر کہیں کو اولین و آخرین ہر کہیں کو حیاتی دے کل سوکڑے چا بھلائے ہنی رات دی ہک خوشی چا بھلائے ہنی رات دی ہک خوشی خضر جیداری ہے جائیں دی تاغت کو ہو اج ضعیفی دا بڑ کے اسا مل گیا ہر ایسیٰ ہر ایسیٰ ہر ایسیٰ سب کے سب کے آمان ہر ایسیٰ منتظر جیڑے سدیاں تو مایو سہن تہوں خوشی تو تھمالا رسائی کھڑے آج خوشی کی دا خزانہ کرم انتھیا ہے ساریہ سوچاکا نوں وہ سوا مل گیا ہے خرچے خرچے اکشئے سین ڈیا باک دھییاں دی جھولی دے وچھ فل مسررت دے ماں دے سمااں دے نہیں سین دیا پاک دینیاں دی جولی دی وچ پھول مصررت دے ماں دے سما دے نہیں کہیں کو پتران دے سہرے نظر دے پہن کہیں کو آج مسکران دا پھرا سین دیا پاک دینیاں دی جولی دی وچ پھول مصررت دے ماں دے سما دے نہیں کہیں کو پتران دے سہرے نظر دے پہن کہیں کو آج مسکران دا پھرا سین دیا پاک دینیاں دی جولی دی وچ پھول مصررت دے ماں دے سما دے نہیں کہیں کو پتران دے سہرے نظر دے پہن کہیں کو آج مسکران دا گھرا ملکی ہے انتہائی اہم شیر دیکھ سارے سجڑ پاک گھر وچ جمع دیکھ سارے سجڑ پاک گھر وچ جمع ملکہ اے روم سین ہس کے فرمایا اے ملکہ اے روم سین ہس کے فرمایا اے جہمیلے شام تو پردہ دار آگئے انسا جا خوشیاں کو عبدی صبح میں لیے دیکھ سارے سجڑ پاک گھر وچ جمع ملکہ اے روم سین ہس کے فرمایا اے چہمیلے شام تو پردہ دار آگئے انسا جا خوشیاں کو عبدی صبح میں لیے اولین آخرین اولین آخرین دے جو مظلوم ہن چاکِ اردہ سا فریادا چاکِ اردہ سا آج درتے آئے کھڑے اولین آخرین دے جو مظلوم ہن چاکِ اردہ سا آج درتے آئے کھڑے آج یکے کچھ نصیبی تے مسرور ہیں کیوں جو خالق دا کھلیا بہاں ملکہ اولین آخرین دے جو مظلوم ہن چاکِ اردہ سا آج درتے آئے کھڑے آج یکے کچھ نصیبی تے مسرور ہیں کیوں جو خالق دا کھلیا بہاں ملکہ صدر 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 پہنچ در کھلیا رہا لیکن اُدھو چل موالی بھی آئے دیکھ کے روئے انوردی پہلی جھلک دیکھ کے روئے انوردی پہلی جھلک ہر موالی دے ایمان اے آخیا دیکھ کے روئے انوردی پہلی جھلک ہر موالی دے ایمان اے آخیا ساری دنیا نسیری بنے دا پیئے دل منے دے جو چٹ چڑ خدا میں دیئے ہر موالی سارکار مسرکان 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 ہر مکتل مسرکان حرمان سارے حیچری دیکھ کے روئے انوردی پہلی جھلک دیکھ کے روح انور دی پہلی چھلک ہر موالی دے ایمان اے آکھیا سوڑا ساری دنیا نسیری بنے دا پیئے دل بنے دے جو چٹ چل خدا نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری دیکھ کے روح انور دی پہلی چھلک ہر موالی دے ایمان اے آکھیا ساری دنیا نسیری بنے دا پیئے دل بنے دے جو چٹ چل خدا ملے گیا ایک لطیف کیال منتظر منتظر دے زیابانش رکھ سارتے زیابانش رکھ سارتے دے کے بوسا شہے کربلا آکھیا دے کے بوسا شہے کربلا آکھیا شاہ لسونی جوانی سلامت رہی آج کی سیدم جو اکبر ولا میں ملتظر دے زیابانش رکھ سارتے دے کے بوسا شہے کربلا آکھیا دل گزارش کیتی ہے ہی نا سرکار کو اے پتر کتنا عزیز ہا بازار دے واقعات وچ میں دسیا ہائی جیڑے جیڑے پاسے شہزاد دے ساتھ میں دی ہے سرکار دے رکھ سارتے منتظر دے زیابانش رکھ سارتے دے کے بوسا شہے کربلا آکھیا دعا کی تی شاہ لسونی جوانی سلامت رہی آج کی سیدم جو اکبر ولا میں مکتا آکے جا فر جنا کی تی درتے دعا سیڑے پاک درتو اے آئی ندا جیڑا پندہ کھڑے ساتھ سادی خوشی اے جیاں جد تو بکھرا گدا ملگی جیڑا پندہ کھڑے ساتھ سادی خوشی اے جیاں جد تو بکھرا گدا ملگی ملتظر دے زیابانش رکھ سارتے زیابانش رکھ سارتے دے کے بوسا شہے کربلا آکھیا شاہ لسونی جوانی سلامت رہی آج کی سیدم جو اکبر ولا میں ملتا آگر اکبر جیوی سوڑے لالہ میں خوشی تھی سوڑے جنجوں چڑھنے واقع جرائے میں کئی مجالس کنوں چلا کے آریاں چہتا کچھ منزل میں سوڑا جاگا سفر کرا میں بیان کرنے وچھ مصروف ہم جو نمی حضرات تشریف کہنا ہے داخلہ شام شام دے وچھ بردہ دار کیویں تشریف کہنا ہے کہ کئی مجالس تمہیں سلسلہ جانیے اور تک میں بیان کیتا کہ بیانے کیتا ہے کہ باب چہرون اندھت ملعون اندھنال کل مروانی سفیانی امبی ملعون کہ سب اندھنال کھڑے ہیں یہ منظر ریکھ رہے ہیں سر داخل ہو رہے ہیں دروازہ کھلے سر داخل ہو رہے ہیں ہک سر دے بارے میں میں صرف اشارہ کریں سا مہا بیان نہ کریں سا مہا میں منزلتے چاہتے ہیں ساہل ابن سعاد روایت کریں دے جو میں نے تھا اسا دیوار دے ٹیک لگے کریا بازار دے بیچ حجو ہوں مہا سر آدھے رہے ہیں دروازہ دے سامنے آکے کھڑ دے رہے ہیں آدھے رہے ہیں دروازہ دے سامنے بھولا سوار آکے لیزا زمین تے کھڑا گا بھولا سوار ایمیں آکے کتار لگیے آکے لیزا تے مہک گھوڑے سوار کو آدھا رہے ہیں جہ دے ہتھے امودے نور کوئی ہیں سیاہ رکھ دے گھوڑے دے سوار ہے بڑا کوب صورت گھوڑا ہے ایک گھوڑے کو رکس کرمیدار یہ اپڑا گھوڑا مکمل سجایا ہو یہ جنہیں میں لطاقل تھا ہے میں پوچھے ایک کیڑا ملعون ہے یہ صرف کھولے دیوں میں مائش واسطے آئے تو اوہد ہے یہ سالبہ بن مرہ قلبی ملعون ہے سالبہ بن مرہ قلبی ملعون ہے ایزارہ قریب آوے تا دیکھیں تو صحابی رسول ہے تیری دید ضعیف ہے شکر کر جو دید ضعیف ہے میں نے کھنی آئی سیاہ رنگ دے گھوڑے دے سکالتے میں جس کھنی آئے قرآن دی ہمائے لیکھنی آئے آگا ہے سار مسائم پڑھا جمالِ بے غیرِ فتان thriving اوہد پچوں سرہ دے پچھوں کروازے دے پچھوں میں اگلی تے بینن چالی اوٹھ میں آگا لیا چالی اوٹھ کو میں داخل تھی داریت ہے چیندیو تے کچاوے ہم مکر او سر پوش کہنا انہاں دے جو چھا دے انتظام کرنا نوازتے کو وہ بھی کچھ نہ ہوں انہاں کو میں آدھا دیتھے مرکار سمجھا رہی ہے چالی اوٹھ اتنا دے انہاں کچاوے مو ذہاں اوٹھ اتنا چاہاں ہاں تے چیو چرے پوش میں لٹھا جڑے والے قریب ہیں با یقدمہ ہم علی ابن الحسین علیہ السلام علا بائیر کبیر مغلول الیدین ورجلہ اگلے اوٹس تو تے مینٹھے امام مظلوم دی دستار دوارے او سوار اور تسلیم و رضا دے زیور گل دے وچ مینٹھے کتبہ دے وچ بھی تسلیم ہونا تھا دے زیور پائے اے آدھے پر پچھو پردہ دارہ دے محمل آرہے ہولے ہولے آواز آرہیے محملہ وچو واہو سائنا ہو واہو پاسا ہو ہولے ہولے روڑ دے آواز آرہیے جب ایک بزاحت کرنا چاہنا کیونکہ آج دے مجلس میں مسائم انہیں میں بزاحت کرنا چاہنا بزاحت کرنا چاہنا کہ سارے علماء زاکرین عزام انہیں نے اے روایات میں جب بیان کیتا کہ نو میل پیدل ٹورکی آئے اور پازار میں بھی پیدل سفر کیتا ہے میں جنہوں میں نے کتب مقاتل جتنا میں نے محدود یا مطالعہ آئی جو مشہور معروف کتب مقاتل موجود ہیں انہوں نے چاہے میں ہیک ہیک بھرکے کو اپنے طورتے ریسرچ تحقیت کرنے بعد رٹھے کہ نو میل پیدل ٹورکی آئے کا کتھائی نہیں لیکن ادم بجدار ادم وجود دلیل نہیں ہوں کہ میری نظر بیچے جو نہیں گزریا یہ تو مطلب ہے ہے ہی نہیں اگر یہ نہیں آگا سکتا کسی صاحب مقتل نے لیکن لیکن بازار دویچ تورنا یہ میری نظر بیچوں نہیں گزریا یعنی چو خرد ترائے ہزار تکریب تقریباً کتب مقاتل ہیں انہوں بیچوں کوئی پجھان سٹھ کتب مقاتل مقتل او ہجڑی معاخص دے کتاباں شمار تھیں گی بنیادی کتاباں شمار تھیں انہیں کتاباں دویچ پیدل ٹورن دا تذکرہ نہیں میں یہ کہیں کہ میں اے واقعات ہی ہی ہستے پیان کر رہا ہوں کہ جو ضوائد ہی واقعہ داخل تھی گیا وہ کم کم باہر چلے جاؤں اور جو معلوم نہیں سامل ہو جاؤں حاصل واقعہ سمجھا رہے ہیں بگال سمجھا رہی ہے سارے اور یہ ہی زمن دویچ اے ساہلتا اپنا بیان موجود ہے جسرم ابنے کثیر دا بیان موجود ہے ایک جساس ہے ترکھانے مستری ہے اندہ بیان موجود ہے اوہ اہدر کے جنوے لے اے محمل اندو تے سوار تھی کہ پردادار آئین بازار بچو گزر دیا تا اٹھا تے سوار ہے اور مقلوب تا حجوم ہے اور اوہ مطلب پورا بازار دھول تا بتاشے بجاوانا لے تبور بجاوانا لے ہزارا لوگ اور تا مرد رکش کرن ویچے مصروف راہے ہیں بمانا ہم من من العبور فن مغابر وست سکا کے کہ او اٹھا کون شاہر عبور کرن ویچے رکاوٹ بڑھ دے ہن اوہ ہستے کافی کافی دیر ہک اک مقام تے محمل کھاڑ رہے ہیں سمجھا رہی مری گا تو اے روایت مطابق اے وضاحت کرنے ضروری سمجھ دہا انہوں نے کہا چلا جنہوں نے محمل آگئے ہیں میں آگئے اپنے منزل سے جنہوں نے محمل آئے ہیں انہوں نے لوگ آدھا چھوڑ ہنگاما کاؤس آدھا چھوڑ نکاریاں کاؤس بجائے جا رہے ہیں دفہ بجائیاں جا رہے ہیں دھول بجائے ہیں بوکات بجائے جا رہے ہیں مختلف چیزہ ہم دشور ہیں رکش کرنا نا لے رکش کر رہے ہیں دروازے تو ملون ڈیکھڑ وچھ مصروف ہے تاریخ نے دسے کہ بازار شام دے وچھ موظمہ سائر نے چار خطبے لیتے ہیں مختلف مقام آگتے ہیں موظمہ سائر نے چار خطبے لیتے ہیں اور پہلا خطبہ ہی مقام ہے یہ پہلا مقام ہے کہ مامل آ کے رکھے ہر پاسے شور شرابہ ہنگام آئے موظمہ سائر ہک دفعہ فرمائے ہک دفعہ فرمائے ہک دفعہ فرمائے کہ میری گاہل سنو میں کچھ آکھنا چاہتی ہیں لیکن یہ ہک دفعہ میں کون سوڑا ہے اندھے بعد فرمائے چہرے دو تے میں جلال دی سرکھی آئی باتات اللہ وہ لہجے دے فرمائے تو سامنے کو بے اختیار سمجھے تو سامنے کو بے اختیار سمجھے اصب تسلیم اور ازاد پاپند ہے کہ تو آنے عصیر ہیں اندھے بعد اپنے اختیارات کو استعمال کریں تو فرمائے دلوستو تو تو خاموش ہو جاؤ ایسے لہجے دلوستو عصیر نے فرمائے خاموش ہو جاؤ ایسا اندازہ جی نے گویا خالق کائنات کن فایا کون دے آنے ایک ایک چیز دو تے سکتا تاریخ ہے ہر شاید دو تے ایک خاموشی سناتہ چھا گئے اور ہوں میں نے رواد جنے رابیت حتی ساکرات الاجراس فی اعناق الابن کہ اٹھا دے گلہ دے چوکر رو بیان تصویح اے انداز تبیت تو دفا موڑھے ہا جائے ہیں تو دفا موڑھے جتو موسمہ ساہر کو جلال ہے ایسا یہ واقع باستے ہیں صرف اے کون 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 خطاب کر کے اے بطلب ہے کہ خاموش کر کے ہر شاید کو ہر شاید کو خاموش کر کے اندے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی اجمعین حمد ہے پروردگار عالمدی اور سلوات ہے شاہن شاہ برے اپنے جتے اتحر دوتے ہیں اور انہوں نے مکمل خاندان دوتے ہیں ایک طویل خطبہ ہے میں اندھے ایک کا ثقرہ ہی واقعہ باستے پہلے حمد و سنا اور اندھے بعد پاک کا اپنے فضائل معارف دوتے ہیں ایک جامع خطبہ جتا ہے اندھے بعد جزید کو ڈاریکٹ مخاطب کیتا ہے ہوں ملعون کو ڈاریکٹ مخاطب کیتا ہے فرمندر فل آجابو کل لآجاب من اقدامِ کواں افسوس ہے مکمل افسوس ہے تیرے ان اقدام تجڑے تے قدم اٹھائے لِقَتْلِ حِذْبِ اللَّهِ نُجَبَا لِحِذْبِ شَيْطَانِ طُرَقَا جیرے اللہ دی نجابتِ الٰہیہ دی مصداق جماعت کو تے ابلیس دی آمارا جماعت کو شہید کر رہے ہیں تو ہی دوتے فخر کر رہے ہیں تے کوئی حق اینو تے نازے کہ نجابتِ الٰہیہ دی مظہر جماعت کو تے طولہ کھا آزاد کر دا انہاں کر ہوتا ہے انہاں کوئی صحیح چکا ہے اینو تے کو فخر ہے فرمندر فقید فقید قیدہ کواسا سایا کھا بنا سا جہدہ کھا فواللہ ہے فرمندر فقید قیدہ تُو اپنے فریب دے جتنے جال پھیلا سکتا ہے پھیلا چیلے چامیز لہتا ہے فقید قیدہ تُو اپنے فریب دے جتنے جال پھیلا سکتا ہے پھیلا فس اصائیت اور اپنیا کوششا کو جتنا بسی کر سکتا ہے کر دے اور تُو جہود و انکار دے عالم گلی گلی مچ نصب کر دے فباللہ لاتم ہو ذکرانا پربر دی گار عالم دی قسم ساڑے سیکل کو تُو محب نہیں کر سکتا ہے یعنی جرات ہی نہیں ساڑے سیکل کو مٹا ہے بے شک وَلَا تُمِیتُ وَحْيَنَا اور تُو ساڑے سلسلہِ وَحْيُ الْحَام دے خلاف جتنیا تک ری رہ کر پربردگارِ عالم دی قسم صبحِ عزل کرو گے ان کے شامِ عبد تک سلسلہ جاری رہ کر بے شک آرہی گے سمجھے تُو باہ جو الْحَام سلسل این خرد سارے بیڑھے دیوچ ہر فرد مائندے کو علی حواد مصداق راہ صیفہ میں جے بھی کوشش کر یہ یہ فکرہ ہے اندھے بات پرمینیں بہت راہو کا اللہ دن بہا آیامو کا اللہ دن تینا جرکمان ہے انتہائی ناکس ہے اور تیرے بھی تھوڑن اور مزیدگا ایہ پہلے قطبے دویچ معظمہ سہر دعائے تعجیل فرج کی جنہوں نے قطبے دو اقتتام کیتے اندھے بعد آسمان دے پاسے نگاہ کر کے اللہمہ خوزنا نا بحقنا کاماہ من تکم من ظلمانا پالل غازبہ کب من صافر کا بکاتا ہم آتے نا اوپر بردگار ای اعلم ساڑے مون تکم کچل دی دیکھے ساڑے ہٹ گھنے کنہ ساڑے انتہائی ضلم کیتے ننا دے آکے انتہائی کام گھنے اور انہوں نے سے اپنا غزب نازل کر جنا سارے خون بہاون کو آسان چاہ سمجھے اور سادے انہوں نے بات فرمیدن کہ انہاں کو اور موظمہ سائل نے اتھا بھی اپنے خاندان دا تذکرانے کی تا فرمیدن کہتا اللہ ہما تیرا انہاں سارے حامیہ کو شہید کی نئیم آسانے انتقام نمی چاہ دی خود نے ایسے انتاز دیوچ موظمہ سائل نے ایک خطبہ پڑھے کہ انہاں تفراغو ان لسان امیر المومنین کیوں انہاں محسوس تھی کہ امیر کائنات ممبر کوفہ دے خطبہ دے خطبہ دے خطبہ دے خطبہ دے خطبہ اور اسد کردگار دے لہجتی کھنگرہ جنہ دے خطبہ دے خطبہ دے خطبہ دے خطبہ موجود ہے بسم اللہ اللہ با بسے اللہ با مخدومہ گرہ سیڑھ بار بسے یہ خطبہ چار متن اوہل کہیں بہت موقود ہے اگر مالک چاہ سے بسم اللہ تو میں عرض کرے تھا بسم اللہ روجی ایک وضاحت بھی میں کرنی ہے روجی وضاحت ہے کہ سارے ذاکرین و ذا اور علماء کرام اور خاص طورت اردو کتابہ لکھانے لے حضرات جتنے بھی ہیں انہیں نے یہ بھی بیان کیتے ہیں کہ بازار شام دے وچ پھلہ دی بارش ہوئی کیتے ہیں نبیان اور انہیں ذاکرین کنو پہلے میں بھی خود اپنے نوہمیت بھی انہیں چیزہ کو لکھے انہیں ذاکرین کنو سنو کہ میں حسن عنامی بندہ جو دربار دیماغ کیاں بازار دے میں پہلا دل نہیں بھی آدھا وہ جو سنی دی ہن اودھے مطابق او مزامین کلہ بن کر کر کریدے رہے ہوئی دی ہن نبھے بھی لکھیں دی ہن مسائب بھی پڑھی دی ہن سورتیں لیکن جیڑے میں میں تحقیق وچائے کہ یہ واقع اصل کیا ہے تو عیدے میں میں کوئی کہیں مقام چاہے کوئی ہیک پھولو سیدہ بندہ ہی نظر ہے جائے پرددار آلتے ہیں پاک پردائی اس مطق کہیں اگر ہیک صرف ایک دا تذکڑا ہے مگر وہ ہی پرددار آلتے زیمان میں چنے ہیں سارے آتا ہے صرف ایک واقع ہے پورے بازار دی تاریخ اٹھا کر دیکھو جسرم اپنے کثیر جڑا ہے اور روایت کریں کہ جڑے میں لے اکاف اللہ پاک محلہ ہے پاک امیہ بچوں گزرے اوہ محلے دیوچ انہوں نے کس کس اور کسور بڑھا ہوئے ہیں بڑے بڑے اچھے محل بڑھا ہوئے ہیں تو ہاں پاسو ماریاں ہیں بڑیاں اچھے اچھے ہیں انہوں نے ماریاں دیوچ ایک نظارہ گاہ ہر ماری دی اگو بڑھا ہوئے ہیں کہ کوئی اگر دیکھنا چاہے بازار میں تفریح آستے تبارو کرسیاں سٹکے تے بہر آنے تے بازار جو گزر دی مقلوق کو دیکھے ہیں ایسے مطلب بے بڑے ہوئے ہن جگہ جگہ دیکھو عربی جگہ لے بڑھا ہوئے ہیں روش اللہ اے آدھے کہ جڑے ملے انہوں نے ماریاں دیوچوں کافلہ پاک گزرے وہ آدھے گا انہوں نے انہوں نے روشن اللہ ہے خمسو نشا ہے میں ہکوں نظارہ گاہ دوں تے ماری دوں تے پانچ عورتہ کو بیٹھا ہوئے ہیں پانچ عورتہ بیٹھے ہوئے ہیں وفی ہنہ اجوزوں کبھی رہ تو سینھے ہیں انہوں نے بڑھی مل ہونا ہے انہوں نے بڑھی مل ہونا ہے وہ انہوں نے پانچ عورتہ بیٹھے ہوئے ہیں جاندی کانڈ تو کوب نکلا ہوئے ہیں کانڈ کبھی ہے کبھی ہے اے آدھے ہیں اے آدھے ہیں اے آدھے ہیں راوی آدھے ہیں میں ایک اندازہ لگتا ہاں کہ ہنسلا بن عطبہ دی بیوی ہے ہنسلا ماما ہے میں فیرون شامدہ جڑھا چاند کے پتہ رج ماریا گیا یہ ولید بن عطبہ جڑھا ہی نا یہ خالد بن ولید دبیو اندھا چاچا تھی گیا نا سی ولید بن عطبہ اور ہنسلا بن عطبہ بھیرا ہاں اے ملعونہ غالباً راوی آدھے ہیں کہ ہون دی بیوی ہے اور اے آدھے ہیں کہ میں کوڑا سا ہے چیڑے ملے سر اتھار آوے میں اپنا بدرد انتقام گھن رہا ہوں صرف ایک واقع لکھا آئی جو ہے کہ میں بدرد انتقام گھن رہا ہوں کہ ہی باستے بیٹھئے ہیں رابی آدھے کہ میں نے تھا کھڑا میں انتظار میں چھو نوجوان لڑکیں اگلال لانکے اندھے ہاتھ دے میں چک توفہ انہیں چایا ہوئے انتظار ایک بیٹھئے فلمہ سارا حاصل شریف محاضی اللہ روشن جڑوے لے سامنے آکے گزرے مزارہ گاہ دے سامنے سر اتھار ایوے سامنے آکے گزرے ونی جی دے سامنے جی مسامت العجوز الہ حجرے اور این دوفہ پیش کیتے ہیں شہن شاہ دے پاسے سرکار دے سر اتھار کوئیں دوفہ پیش کیتے ہیں اجائی دوفہ پیش کرنے دا پروگرام بڑھائے انہوں مامل دیگی چو موازمہ سینڈ دی نگاہ پئی ہیں انہوں موازمہ سینڈ دی نگاہ پئی ہیں فرمینہ شاہ کو بے اختیار سمجھ کے نہ مارو شاہ کو بے والے سمجھ کے نہ مارو اسا با اختیار ہے جو سبر تر جو مرحل آہائی وہ میں نے بھراہ نے مکمل کیتا شاہ رہا دی لامی دی صبح کو لامی دی نبارہ کنو بعد یہ پورے کاروازی حفاظت دی ذمہ بار بھائیا مکمل حفاظت میں نے ذمہ ہے انہوں دا ہاتھ اٹھے موازمہ سین آباز جہنم اوہ اوہ نار جہنم کیلی شاہد ہے انتظار دے چلانے ہی ملونہ کو راوی آدھے میں اٹھے این میں دنیا بنیادہ میں چوہک شولہ نکلے جویں بجلی چمک دی ایسا شولہ ہوا دے میں ہیک سیکرد دے اندر 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 اندھے بنیادہ کنگے آخر تک دیگتا ہویا نہیں ہے اور سلک لیہا ہے سالے میں نے سادھی موقع دیا دے جڑے میں میں ملعونہ کو فیلار سنا لیٹھے اندر جو ہن جو اٹھے ہن جتنے بھی موجود آنوں دے سارے کو سلک دا لیٹھے فسا جدو شکرن لیلہ میں بازار دویج کھڑ کے سجدہ شکرہ تھا کتنا باقتیار ہے ایک ہانتا ہم ایسی تصویر پیش کی دی مجید جیڑی انتہائی مظلومیت دی تصویر تو اے صرف اے ہک واقع ہے پورے بازار دے ملد میں ایک علاوہ جو باقی ہے اسے بیداستان ہے اور میں ایک فکرہ تھوڑا جہاں بس صرف ڈو میٹ ترائی اے حد ہے ساہر ابن صاحب تمہیں روایت کر رہے ہیں جنہیں دے کافلہ ٹورے تو میں اتحق بری وضاحت میں کرنا جانا ہوں کیونکہ اے مجلس میں اگلی مجلس دی بنیاد ہے یہ وضاحت نہیں کرنا ہے باقیات اے مجلس دی بس اللہ ہے اے حد ہے کہ میں اٹھے اکھ والت جاریت علا بئیرن محضولن بگیر وطاہن و علا واجحہ بورکہ ہو خیز دی وہ حد ہے کہ میں اٹھے انہاں چالی اٹھا دے اگوہ گجڑی ناکہ ہوئی انہ دو تے موزمائی کائلا دیکھ کنیز سوار دو انہ دیکھ پاک کنیز سوار ہے اور انہ دے روک انور دے خیز دا بورکہ پایا ہوئی سواری خیز کپڑے دی کسیم پتنی یہ خز خز دا اے پتنی کے ریشن حب اور تسے تھو اندازہ لاؤ کہ در اتھا ہر دی کنیز بھی بازار بچ آئیے تو انہ دا بھی ریشن دا بورکہ انہاں نے پایا ہوئے جو روایات ساکو سنایا گیا انہوں نے کتنے براک سے مظلومیت سے اتنے حد تک مدار دیا گیا تو انہوں نے کتنا انتہائی ظلم ہے حالانکہ یہ خود آکھ ہے کہ ہی باک کے دو جو رکھے آدھوار دی کنیز رکھے آدھوار دی کنیز رکھے آدھوار دی اگر ریشن دا بورکہ موجود ہے جورت نہیں کہ ایک نبی دی زوجہ دی پاسے ہاتھ مدھانے پورا بازو شلطی میں دے اور او زوجہ دی نبی نالائن دے برابر نہیں یہ ترے اتحادی کنیزہ دے برابر نہیں جو کچھ آئی با اختیار ہے یعنی غیر اختیاری طور دے کچھ بھی نہ ہائی اے انہوں نے انہوں نے رکھے آدھوار دیتے وہ کنیز دے رکھے آدھوار دیتے میں او گرکہ لٹھا میں ہولے ہولے انہوں نے نالوں گزریا میں روم انہوں نے آواز سنی میں گرکہ دے انہوں نے ہولے 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 انہوں نے بات میں چلیا وہ آدھے میں چورتا ہویا وہ محمد دے قریب آیا جتا امینت الامامت سے میں بندیا کو جھگیدہ جھگیدہ آدھے میں ہوں ٹردے اوٹھ جنہیں آدھا پی آئے میں اپنا سر جھکا کے ہوں ٹردے اوٹھے سینے دے نال اپنا متھا آلائے جی وَسَلَّمْ تُو عَلَيْهَا فَرَدْدَتْ عَلَيْهَسْلَامْ میں آکے موظمہ ساید دی میں نے سلام قبول کرو موظمہ ساید جواب بچ فرمایا میرا سلام بھی ہووے وقالت لی من ہمتا ہے یا رحمت اللہ اللہ دی تیرے تے رحمت ہووے کون ہے توں شام دے بازار سلام قبول کرو کون ہے وقالت لی لَمْ يُسَلَّمْ حَلَيْهَنَا آهَدْمُ غَيْرَ مُنْتَ لَمْ يُسَلَّمْ 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 انہیں بات فرمیدن سال تُو ہو لی تُو مدینہ ویسے جنب لی مدینہ ونجے مانی چوتھی اتھ ہٹی مزار تے لگا ونجے مزار کو پکڑ کے فاقرہ منس سلام مزار کو ہلا کے آکے مسافر دیا سلام بھیا لے لے حالی لَمْ يُسَلَّمْ لَمْ يُسَلَّمْ